بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ آج میں گارلک پراتھوں کی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں یہ فروزن گارلک پراتھیں ہیں ان کو آپ بنا کے تو فریز بھی کر سکتے ہیں کس طرح فریز کرنا ہے یہ بھی مکمل طریقہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی اور گائیڈ کروں گی یہ میں نے دیکھیں چھے سے ساتھ جوے میں نے لسن کے لیے ہیں ایک عدد پیاس لیے ہیں تین عدد ہی مرچے لیے ہیں اور تھوڑا سا سبس دنیا لیے ہیں ان کو بری کرش کر کے میں نے رکھ لیے ہیں یہ دو پیالے میں نے میدے کے لیے ہیں آپ دو کپ بھی لے سکتے ہیں یہ دونوں میں نے میدہ چھان کے تو رکھ لیے ہیں یہ دیکھیں دونوں پیالے میں میدے کے ڈالوں گی اور ہم اس کی اچھی سی دو تیار کریں گے یہ میں نے دو چمچ میدے کے رکھ لیے ہیں ان کو کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی جب بھی کوئی ڈو تیار کرے ہمیشہ نیم گرم پانی لیں ہاف ٹی سمون میں نمکہ ڈا رہی ہوں اس کے اندر اور یہ ایک چمچ میں پی سیو چینی ڈا رہی ہوں اس کے ساتھ جو ہماری پراتھوں کی ڈو بہت اچھی تیار ہوگی تین چمچ میں آئل کے ڈالوں گی اور ساتھ ہی ہم اس کو نیم گرم پانی کے ساتھ اس کی اچھی سی نرم ڈو تیار کریں گے ہمیشہ نیم گرم پانی لیں جب بھی کوئی ڈو تیار کرے دیکھئے گا آپ کی ڈو بہت سوفٹ اور نرم بن کے تیار ہوگی یہ ریکھیں اس طرح اس کو ہم تیار کر لیں گے انشاءاللہ یہ جو پراتھے میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ پراتھے بہت ٹیسٹی ہیں رمضان میں ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ پراتھے کے بغیر ہماری سیری نہیں ہوتی اور تھوڑا سا ہیلدی پراتھا ہو تو کیا کہنے یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں اور صبح سیری ٹائم تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ ان کو تیار کر کے پیکنگ کر کے رکھ لیں صرف رمضان میں آپ نکال لیں یہ دیکھیں میری ڈو تیار ہو گیا ہے اس کے اوپر میں ہلکا سا آئل گا کے اس کو ڈھاک دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کے پراتھے تیار کریں گے کچھ پراتھے میں آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی باقی پراتھے میں آپ کو فریز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طرح ان کو پیکنگ کر سکتے ہیں یہ میں نے دو چمچ جو میدے کے لیے تھے اس کے اندر میں گھی ڈالوں گی آپ نے آئل نہیں لگانا گھی کے تین چمچ آپ نے اس کے اندر ڈالنے بے شک ہلکا سا گھی جمع ہوا ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی سردی ہے تو گھی جمع کوئی بات نہیں جب ہم اس کو مکس کریں گے تو یہ میلٹ ہو جائے گا اس کو ہم نے میدے میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے مکس کر کے ہم اس کا لکورد تیار کریں گے اس کے بعد ہم پراتھے تیار کریں گے اتی دیر میں ہماری ڈو تیار ہو جائے گی پھر میں آپ کو اس کے گارلک پراتھے تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ یہ گارلک پراتھے آپ کو بہت پسند آئیں گے ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئے ضرور کیے کریں اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور اپنے کمنٹ بوکس میں بتایا کریں کہ آپ کی میری ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں یہ میرا دو تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی سوفٹ دو تیار ہوئی ہے اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے آپ نے جتنا پرٹھا بنانا ہے مناسب مقتار میں پیڑے بنا بنا کے تو رکھ لیں گے پیڑوں کو بھی دس منٹ کا ریسٹ دینا ضروری ہے کیونکہ دو کو بھی ریسٹ دیں گے پیڑوں کو بھی دس منٹ کی ریسٹ دیں گے اس طرح ہمارے جو پیڑے ہیں وہ سیٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں خوشکہ لگا لگا کے تو ہم رکھتے جائیں گے تمام پیڑے اسی طرح تیار کریں گے اس طرح ویڈیو کو دھیان سے اور سے دیکھا کریں ایک ایک سٹیپ فولو کیا کریں تاکہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے یہ ریسپی بنا سکیں ابھی سے بنا کے رکھ لیں رمضان میں یہ آپ کو بہت ہی فائدہ مند ہوں گے کیونکہ رمضان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو آپ کو بنانے سے دس پندرہ منٹ پہلے باہی نکال کے رکھیں اور تیار کریں انشاءاللہ یہ بہت مزیدار پراتھے بن کے آپ کے تیار ہوں گے اور آپ کو رمضان میں آسانی ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح ہم اپنے پراتھے بنائیں گے تمام پراتھے بنا کے پیڑے بنا کے اوپر ہلکا لکا ہم نے آئل لگا لیا ہے تاکہ یہ اوپر سے سخت نہ ہوں سوفٹ رہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں گے دس منٹ کے اس کے بعد ہم اس کا پراتھا تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو پراتھا تیار کرنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ یہ کس طرح تیار کیے جاتے ہیں یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں انشاءاللہ سیری میں جو بھی آپ کے گھر کے فرد کھائیں گے آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے اتنی دو سوفٹ ہے کہ یہ ہاتھ سے بھی آپ پراتھا بنا سکتے ہیں اور خوشکہ لگا کے بھی بن جاتا ہے تھوڑی مشکل پیش آئے تو آپ خوشکہ لگا کے اس کی گور روٹی بنائیں اور اس کے بعد ہم پراتھا تیار کریں گے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح اس کو تھوڑا لمبا کر کے پراتھا بنائیں گے تھوڑا آسانی ہو جائے گی خوشکہ ساتھ لگا لیں تاکہ آپ کا پراتھا چھپکے نہیں یہ دیکھیں اس طرح ماشاءاللہ سے یہ فروزن پراتھے بہت اچھے بن کے ہمارے تیار ہوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری سوفٹ ڈو تیار ہوئی ہے اس لئے پراتھے بھی ہمارے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے بنیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے اس کی گور روٹی بنا لی ہے اب ہم اس کے اوپر خوشکہ لگا کہ تو اچھی طرح پھر دوبارہ بیل لیں گے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو یہ جیسے بھی بنائیں گے بہت سوفٹ اور نرم پراتھا انشاءاللہ بن کے تیار ہوگا آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں جیسے میں بتاؤں گی بقیدہ آپ کو فریز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور اس کو تیار کرنے کا بھی طریقہ بتائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہم نے گئی اور میدہ مکس کر کے لکھا تھا وہ اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ اس کے اوپر لگائیں گے آپ آئیل نہیں لگانا گئی لگانا ہے کیونکہ گئی سے ہمارا پراتھا بہت ہی سوفٹ اور اچھا بنے گا لچھے دار بنے گا اور ذائقہ بھی اس کا بہت ہی مزیکہ ہوگا اچھی طرح اوپر لگائیں گے اس طرح اور اب ہم نے جو لسن پیاس سبز میرچ اور دھنیے کا مشچر تیار کی ہے وہ ہم اوپر لگائیں گے یہ گارلک پراتھا ہے اور یہ بہت اچھا اور مزیکہ بنتا اور سیری میں آپ کو پتا ہے ایسی چیزیں حازمے دار بھی ہوتی ہیں اور یہ جلدی حضب بھی ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اوپر کٹی وی لال مچ تھوڑی تھوڑی لگائیں گے ہلکی الکی اس کے ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا زیرہ تھوڑی سی دو چھٹکی اجوائن اور اب یہ دیکھیں تین اس کو کٹس لگائیں گے اس طرح اور بلکل آہستہ آہستہ آپ نے اس کا ایک رول بنانا ہے ایک پٹی اٹھائیں گے اس کا رول بنائیں گے دوسری پٹی بھی اسی طرح اٹھا کے اس کا رول بناتے جائیں گے ویڈیو کا ایک ایک سٹپ دھیان سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو بنانے میں آسانی ہو اور ایزی ہو آپ کو کوئی مشکل پیش نہ ہیے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کتنا اچھا پٹی بھنکے تیار ہے یہ سیرہ اوپر کی طرح موڑ دیں گے اور تمام پیڑے اسی طرح تیار کر کے تو ہم ان کو پہلے رکھ لیں گے ہر پٹی کو دس منٹ ریسٹ دینا ضروری ہے میں آپ کو ایک اور پٹی تیار کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے یہ دیکھیں آپ اس کو ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آٹھا مارا بہت سوفٹ ہے اگر آپ بیلنے کے ساتھ کرنا چاہیں تو بیلنے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پرناہ ہاتھ سے بھی بہت اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو ایک ہاتھ سے بنا کر دکھا رہی ہوں آپ کی آسانی کے لئے اور آرام رام سے پٹی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا مارا یہ دیکھیں پراتھا بن کے تو ریڈی ہو گیا یہ ہاتھ کے ساتھ بھی بن جاتا ہے اور بیلنے کے ساتھ جیسے آپ لوگ کو ایزی لگے یہ دیکھیں یہ کوئی پراتھا ہمارا پھٹے گا نہیں بالکل اسی طرح تمام پراتھے ہم تیار کر لیں گے باری باری یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا سوفٹ ہمارا پراتھا آٹھا بھی ہے اور پراتھا پھٹا پھٹ جلدی سے یہ تیار ہو جاتا ہے اسی طرح میں نے آپ کو خشکے ساتھ بھی سکھا دیا اور ویسے بھی سکھا دیا کیونکہ اگر آپ اس طرح بنائیں گے تو اس کے لچے زیادہ اچھے بنیں گے اسی طرح تمام پراتھے تیار کر کے رکھ لیں گے اور پھر ہم ان کو میں آپ کو فریز کرنے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں دیکھیں پراتھا اوپر ڈالتے ہیں نوستک طوے کے اوپر اور اس کو دونوں طرف سے اپنے حلکالکہ سیکھ لینا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے اندر پیاز ہوتا ہے اور لسن وغیرہ سبز میرچ اور دھنیا اس کا حلکالکہ پانی ہوتا ہے تو اس طرح وہ خشک ہو جائے گا تو آپ کے بہت اچھے یہ فروزن گارلک پراتھا تیار ہو جائے گا اور یہ جب آپ اس کو فریز کریں گے بے شک نیچے رکھیں تو نیچے بھی آٹھ سے دس دن نکال جائیں گے یہ ایک عدد بٹر پیپر رکھیں گے پلیٹ میں اور دونوں طرف سے اس کو سیکھ کے تو ہم بٹر پیپر کے اوپر رکھتے جائیں گے اس طرح یہ دیکھیں بس حلکالکہ ان کو سیکھنا ہے تاکہ ان کا پانی خوشک ہو جائے پیاز کا اور پھر آپ ان کو فریز کر کے تو آپ آرام سے رمضان میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں بس آپ نے کیا کرنا ہے استعمال کرنے سے پہلے ان کو دس منٹ کے لیے نکال کے باہی رکھنا ہے تھوڑا سے یہ نرم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر فرائی کیجئے دیکھیں گے آپ کے پراتھے کتنے اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ فریز کرنے والے علایدہ بنا رہی ہوں اس کے بعد آپ کو تیار کر کے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں اسی طرح بلکل حلکہ حلکہ آپ نے آئیل لگانا ہے زیادہ آئیل نہیں لگانا بس دو تین کترے تاکہ وہ پراتھے جو ہیں بلکل ہمارے سوفٹ رہیں گے اور آم سے بٹر پیپر سے آپ کو اتارنے میں آسانی ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح اسی طرح ہم فروزن پراتھے جو ہم نے فریز کرنا ہے تمام پراتھے تیار کر لیں گے اس طرح حلکہ حلکہ آپ نے خفقیر کے ساتھ اس کو دباتے جانا ہے تاکہ حلکہ پر کا اندر جو محسر ہو وہ خوشک ہو جائے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھے پراتھے بن کے تیار ہو رہے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں اور ٹیسٹی ہوتے ہیں میرے ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اپنے رشتہ داروں میں اپنے دوستوں باب میں اور اپنے پیارے سے کمنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کیونکہ آپ کے کمنٹ سے حوصلہ وفضائی ہوتی ہے ہماری اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو پسند آئیے میں آپ کو دو پراتھے اب تیار کر کے دکھاؤں گی کہ یہ رکھیں ان کے اوپر آئل لگائیں اور اس کو ماشاءاللہ سے دیکھئے گا کہ بہت سوفٹ پراتھے بن کے تیار ہوں گے یہ دو پراتھے بناتے ہیں اور پھر میں اپنے پر ریڈی کر کے ان کو دکھاتی ہوں اسی طرح دونوں طرف سے اس کو لائٹ برون کر لیں گے اور یہ بہت ہی دیکھنے میں بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور کھانے میں تو اور ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اسی طرح سے دونوں طرف سے ہم اس کو لائٹ برون کریں گے ویڈیو کو غور سے اور دھیان سے دیکھا کریں تاکہ آپ مجھ سے بہتر طریقے سے یہ رسپی بنا سکیں اور آپ نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے آپ مجھے کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس ملک سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں میرا گلہ تھوڑا سا خراب اس لئے مجھ سے صحیح بولانے جارہا کوئی غلطی ہو جائے تو خیال کر لیجئے گا یہ دیکھیں ایک دد میں نے پولی بیگ لی ہے یہ جو پراتھے فروزن ہم نے فریز کرنے کے لیے رکھی ہیں ان کو تھنڈا کر کے اس کے اندر پیک کر لیں گے ویسے بھی آپ رکھیں گے دس سے پندرہ دن نکال جائیں گے اگر آپ فریزر میں رکھیں گے تو فریزر میں ایک ماہ تک آپ اس کو ایک دو ماہ تک یوز کر سکتے ہیں تین ماہ تک بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی رہیں گے بس کھانے سے تھوڑے دیر پہلے ان کو نکال لیں نکال کے تھوڑے سے نرم ہو جائیں تو پھر آپ ان کو فرائی کریں اس طرح پولی بیگ کو بند کریں کیونکہ یہ جو بیگ ہوتے ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جگہ زیادہ نہیں گیرتے جو میں آپ کو پتا ہے اتنی جگہ نہیں ہوتی فریزر میں تو پھر اس طرح ہم پیکنگ کر کے رکھیں گے تو زیادہ جگہ ماری ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو پراتھے میں نے تیار کی ہیں یہ دیکھیں اس کے لچے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گارلک پراتھا میرا تیار ہوا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے اللہ حافظ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا